ہم نے جو آیتیں تلاوت کی وہ آیت الکرسی ہے یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں ایک آیت ہے پوری اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ جلنے سے چوری ہونے سے محفوظ بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی ایک قدم دنیا میں ہوگا دوسرا قدم جنت میں ہوگا اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہ چلے گا آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال ہو حفاظت کے لیے بھی اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے آیت الکرسی کا عویل ضروری ہے وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا اور ایک بات یاد رکھ لیں الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی عادت ہے آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی ہاں کرسی والوں کو میں کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نوست دل سے نکل جائے یہ کرسی وہ کرسی وہ کرسی یہ کرسی کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے جس کے پاس آیت الکرسی ہو جیسے دیکھو عجمہر کے خاجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا کوئی نہیں ہلاتا اور اس کرسی کے لئے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا ہماری بعد ہمارے اور سو نسلیں بھی آئیں گی ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کوئی سمجھا کریں گی کیوں وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہے لہٰذا آئے سنی مسلمانوں آیت الکرسی کا ویرد رکھو یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں بساوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں بساوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں تصوف میں تو تربیت میں سب سے پہلے وہ دو چیزوں کو مارتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو بہت زیادہ کھانا بند کر دو اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول دوسری تربیت کسی بھی مقام مرتبے منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں کوئی عمل اس لئے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے دنیاوی منصب ملے اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جائے رہے ہیں حب جاہ حب مال حب مقام حب منصب یہ بری خسلتیں ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے من رکع فرفع حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو اکر گیا اللہ اسے ہمیشہ زلیل کرتا تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکر پیدا کرتی ہیں آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی آخری بات سو اس میں تیسرے افارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم میں ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہا کیوں نہیں یقین ہے مولا لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں لیت میں ان قلبی تاکہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے سنو اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا ہاں کئی واقعات ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج انہوں نے تلاوت کیا ایک نبی تھے اللہ کے تیتیس سال کی عمر تھی وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی اجڑی ہوئی انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی یا نہ سبزے اگتے ہیں نہ درخت نہ پودے کچھ نہیں کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی سو گئے وہ سوئے تو سو سال کے لئے سو گئے سو سال کے لئے وہی سو گئے اور جس خچر پر آئے تھے جو کھانا لے کر آئے تھے اس کو بھی نیند لگ گئی نیند کیا ہے موت کی بہن ہے اللہ نے سلا دیا سو سال کے بعد اٹھایا اللہ نے پوچھا عزیر سے کتنے دنیاں ٹھیرے رہے کام میں تو صبح آیا تھا دوپا رو رہی ہے اللہ نے فرمایا ادھر آپ نے خچر کو دیکھو تو بارے کھانے کو دیکھو تم سو سال یہاں ٹھیرے ہو حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو دیکھے ان کی عمر تو 33 تھی ان کی عمر تو 33 سالی تھی مولا سو سال سلایا اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑے ہو چکے تھے خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے ایک سو اٹھارہ سال ایک سو پندرہ سال ایک سو دس سال کے ان کی عمر ہے اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں اللہ کا نبی لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ سو سال پہلے جا چکے تم کہاں سے آئے ابھی ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی وہ بہت بوڑی ہو چکی تھی اس نے کہا میں عزیر کو دو علامتوں سے پہچانتی ہوں اگر وہ دو علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے وائی کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو کسی کو نہیں ایک علامت یہ ہے دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے وہ میں دیکھ چکی ہوں حضرت عزیر کو جب اس بوڑی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا تھی اور ان کی پیٹ پر وہ نشان بھی باقی تھا تو اس خاتون میں پکار کر کہا اے لوگو یہ اللہ کی قدرت ہے یہی عزیر ہے جو سو سال پہلے ہم سے بچھرا تھا آج مولا نے سو سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لائیا ہے یہ واقعہ کیوں پیش آیا یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا اسی لئے کچھ لوگ جلا کر راک کرتے ہیں کچھ لوگ چیل کوئوں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے یہ شراب کیوں پیتا تھا چوری کیوں کرتا تھا کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ وہ ہم تو اس کو جلا کر راک کر چکے مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے کترے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے تمہاری راک کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا وہ قادر مطلق ہے دوبارہ اٹھائے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کی نہیں ہوں گے لیکن اس دنیا میں نہیں پلن جنم نہیں ہاں یہ پلن جنم والا نہیں ہے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں اٹھیں گے قیامت کے دن قیامت سے پہلے پھر کسی کے آتماں نہیں اٹھنے والی ہے جس کی اٹھتی ہو بے کوف ہے ہاں وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتماں آئی ہے اس کی آتماں آئی کسی کے آتماں نہیں آتی ہاں یہ بات یاد رہے کہ شیطان کھیلتا ہے روحیں جات چکی ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے اسلام کا عقیدہ یہ ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہ بن کے اٹھیں گے بلی بن کے اٹھیں گے کتہ بن کے اٹھیں گے ہاں اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا بھرا کام کیا تھا تو کتہ بن کے جنم لے گا یہ نہیں ہے الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا انسان ہی اٹھیں گے ہاں کتوں والا عقیدہ مت رکھو چوہ والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو ہمارا یہ عقیدہ نہیں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام میں پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد تو رب نے ورمایا کیا تجھے یقین نہیں کہا یقین ہے میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے چار پرندے لے لو اور ان کو زبا کرو اور پھر ان کو کیمہ بنا دو چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے چار حصے کرو ایک حصہ اس پار پر دوسرا اس پار پر دیزرا اس پار پر چوتا اس پہاڑ پر چار پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ یہ مکس کھی میں کھا اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسس کرائے گیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے ایک کووہ لیا توجہ جاتا ہوں کیا لیا کووہ لیا دوسرا مرگا لیا تیسرا کبوتر چوتھا مور چار پرندے لیے کووہ مرگا کبوتر مور چار پرندے لیے اور چاروں کو زبا کیا پھر ان کا کھیمہ بنایا گوشت سب کھیمہ بنا کر مکس کیا اور چار حصوں میں چار پہاڑوں پر رکھ کر آئے پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا اللہ کے حکم سے مرگا بھی آئے کووہ بھی آئے کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے خدا کی قدرت دیکھیں وہ کھیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی موہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی دھر صرف تنہا اڑتا ہوا آیا اپنے اپنے موہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا ابراہیم علیہ السلام مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا لیکن صوفیہ اکرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے میر عبدالواحد بالگرامی رضی اللہ وانو سب احسنابل شریف کے مصنف فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسس کیوں کرائے گا یہ چار پرندے آپ نے کیوں لیے صوفیہ کے جو نکتے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں میں نے چار پرندے کہا یاد ہے نا چار پرندے ہاں وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گنا دیئے توجہ کوہ مرگا کبوتر مور یہی چار پرندے کیوں ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے اولیاء اکرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک ایک خصوصیت ہے ایک ایک خصوصیت ہے کوئے کی خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر لالچی بہت ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا پورے پورے مردے بھیسوں پر بیٹھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا لیکن ہوتا ہے اتنا پیٹے لالچ ہے بہت زیادہ لالچ دوسرا پرندہ ہے مرگا مرگے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے شہوت عورتوں کی خواہش مرگا بہت زیادہ شہوت ہی ہوتا ہے ہمیشہ مرگیوں کو دوڑاتا رہے ہیں یہ شہوت اس کی خصلت ہے تیسرا کبوتر کبوتر کے اندر دوستی کرنے کے عادت بہت ہوتی جلدی دوست بنتا ہے سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے ایک دن پال لے اس کے بعد رہی جاتا ہے دوستی کرنے والا پرندہ چوتھا مر ہے مر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے چار لوگ بھی کھڑے ہوگے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے ہے تو خوبصورت لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے ریا کریں اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا یہ مور کی عادت ہے حضرت امیر عبدالوحید فرماتے ہیں اے مسلمانوں اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو یہ چار پرندے نہیں کوہ مرغہ کبوتر مور یہ زبا نہیں کیے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو زبا کیا وہ کیا ہے لالچ کو زبا کیا شہوت کو زبا کیا دوستی کرنے والی عادت کو زبا کیا حسن کو دکھانے والی خسلت کو زبا کیا جب ان بری خسلتوں کو کوئی زبا کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے یہ ہے اصل اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے ان چار عادتوں کو زبا کرو پہلے زبا کرنے کا مطلب یہ لالچ ختم ہو جائے شہوت ختم ہو جائے دوستی کرنے کی عادت کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں نہیں دوست بناو اچھے وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے ہیں ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے انیس وے پارے کی آیت ہے اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا میں جہنم میں نہیں جاتا کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے دوستی کی وجہ سے تم کیا سمجھتے ہو ایرے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے اس لئے ہر ایرے غیرے نتھو کھرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے وہ دوست ہے اور حسن کے اظہار کی عادت یہ ریا کری ہے اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے میں سب آیتیں بیان کرتا جاؤں رات نکلتی جائے گی ویسے وقت دامنگیر ہر دن رہتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے بولا قرآن کی تفسیر پر ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور ان کی عزت کا پہرہ دینے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم